موسیقی سرمت بھٹی کے ساتھ مل کر سکور پانچ آورز میں تیس رنز تک لے گئے اس کے بعد نورڈن کو پہلا نقصان بامن رنز پر ہوا جب ناصر نواز چھتیس رنز بنا کر بلاول بھٹی کی گین پر لیک بیفور ہو گئے ان کی اینکز میں چھ چوکے اور ایک چھکا شامل رہا اب کی بار سرمت بھٹی کا ساتھ میں بہانے عمر امین میدان میں آئے پانی کے وقفے تک نورڈن نے چودہ آورز میں پچپنگ رنز بنائے اور ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا سرمت بھٹی انیس اور عمر امین صفر پر نوٹ آؤٹ ہے پانی کے وقفے کے بعد سرمت بھٹی اور عمر امین کافی مصبت دکھائی دیئے لیکن چلد بازی سرمت بھٹی کو لے ڈوبی اور وہ ایک تالیس رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے وہ نو رنز کی دوری سے اپنے بچاس رنز مکمل نہ کر سکے نورڈن کو ایک سو سات رنز پر دوسرا نقصان اڑھانا پڑا کھانے کے وقفے تک نورڈن نے اٹھائیس اشاریہ چار آؤورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو سات رنز بنائے عمر امین اکیس پر بیٹنگ کر رہے ہیں جبکہ صدد پنجاب کی جانب سے بلاور بھٹی ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کھانے کے وقفے کے بعد عمر امین کا ساتھ نبھانے فیزان ریاض آئی پہلی ہی گین پر فیزان ریاض کا کیچ راب ہوا تو یوں محسوس ہوا کہ اب وہ سنبھل کر کھیلیں گے لیکن وہ اس چانس کو ٹھیک سے حاصل نہ کر سکے اور دس رنز بنانے کے بعد زاہد محمود کا شکار ہوئے یوں ایک سو سترہ رنز پر نورڈن کو تیسرا نقصان ہوا تیسری وکٹ کی شراکت میں صرف دس رنز بن سکے اس کے بعد عمر امین کا ساتھ نبھانے محمد نواز آئے اور دونوں کھلاڑیوں نے کھیل کو مصفت انداز سے آگے بڑھایا محمد نواز اور عمر امین نے مل کر سکور بیالیس اوورز میں ایک سو چھہتر رنز تک لے گئے عمر امین ڈھٹے رہے اور اپنے بچاس رنز مکمل کیے ان کی انکز میں چھ چوکے اور ایک چھکا شامل رہا پانی کے وقفے تک نورڈن نے چوالیس اوورز میں ایک سو ترہسی رنز بنائے اور تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے عمر امین اٹھاون اور محمد نواز انتیس رنز پر کھیل رہی سلن پجاب کی جانب سے بلاول بھٹی اور زاہد محمود نے ایک ایک وکٹ حاصل کر رکھی ہے پانی کے وقفے کے بعد بھی عمر امین اور محمد نواز نے مصبت کھیل جاری رکھا اور سکور کو آگے بڑھاتے رہے بچاس اوورز میں نورڈن کا سکور تین وکٹوں کے نقصان پر دو سو بارہ رنز تھا عمر امین اور محمد نواز نے سو رنز کی شراکت قائم کی محمد نواز تین تالیس رنز بنانے کے بعد عمر خان کا شکار ہوئے ان کی اینکز میں چار چوکش حامل رہے چوتھا نقصان نورڈن کو دو سو بیس رنز پر ہوا چوتھے وکٹ کی شراکت میں ایک سو تین ونز بنے اس کے بعد بھی عمر امین ڈٹے رہے اور شاندار بیٹنگ کا سلسلہ جاری رہا عمر امین نے ایک سو بیالیس گیندوں پر اپنی سنچری مکمل کی ان کی اینکز میں گیارہ چوکے اور دو چھکے شامل جارے عمر امین اور حماد آزم نے سکور کو آگے بڑھاتے ہوئے چاہے چائے کے وقفے تک ساٹھ آورز میں دو سو باسٹھ رنز بنائے اور چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے عمر امین ایک سو دو اور حماد آزم اکیس رنز پر نوٹ آؤٹ آخری سیشن کا آغاز عمر امین اور حماد آزم نے کیا چائے کے وقفے کے بعد دونوں بیٹس مین فریش دکھائی دیئے لیکن اس بار ضیاء الحق کا وار کامیاب گیا اور وہ ان فارم بیٹس مین عمر امین کی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے عمر امین نے گیارہ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے ایک سو دو رنز بنائے پانچی وکٹ کی شراکت میں بچاس رنز بنے اس کے بعد عاصف علی میدان میں آئے اور اپنی فارم بحال کرنے کی کوشش کی لیکن اس بار بھی وہ کوشش رائے گاں گئی اور وہ صرف دو رنز بنانے کے بعد پیویلین لوٹ گئے عاصف علی ضیاء الحق کا شکار ہوئے اس کے بعد عمر مسود بھی چند لمحوں کے مہمان ٹھہرے اور بغیر کوئی رن بنائے زاہد محمود کی بال پر کلین بولٹ ہو گئے اس کے بعد کپتان لمحان علی بیٹنگ کے لیے آئے لیکن وہ بھی زاہد محمود کے آگے زیادہ دیر نہ ٹک سکے اور پانچ رنز بنانے کے بعد چلتے بنے تین سو ایک رنز پر نورڈن کو آٹھا نقصان ہوا مین ان فارم حماد آزم ڈٹے رہے اور اپنے بچاس رنز مکمل کیے ان کی اننگز میں سات چوکیں شامل ہوئے نوی وکٹ کی شراکت میں پچپن رنز بنے حماد آزم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے اکانوے رنز بنائے نو رنز کی دوری سے وہ اپنی سنچری مکمل نہ کر سکے تین سو چھپن رنز پر نورڈن کو نوہ نقصان ہوا حماد آزم کی وکٹ زاہد محمود کے حصے میں آئے نورڈن کی پوری ٹیم تین سو اکاسی رنز پر آؤٹ ہوئی آخری آؤٹ ہونے والے بیٹسمن صدف حسین رہے انہیں آمیر یامین نے آؤٹ کیا صدف حسین آٹھ رنز بنا سکے منیر ریاض 23 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے صدف پنجاب کی جانب سے زاہد محمود چار بکٹیں حاصل کر کے کامیاب بولر رہے نورڈن کو صدف پنجاب کے خلاف پہلی ایننگز میں 96 رنز کی برتری حاصل ہوئی صدف پنجاب کی جانب سے دوسری ایننگز کا آغاز زین عباس اور زی شان اشرف نے کیا آج جب کھیل ختم ہوا تو صدف پنجاب 6 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 19 رنز بنائے زی شان اشرف بارہ اور زین عباس 7 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ ہیں